ہی بریوان ویلکم بیک ٹو میر چینل اینا کیسے ہو آپ آئی ہو آپ لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریویز شیئر کرنے والی ایک سپلیمنٹ کا جو کی آپ کے سکین ہیر نیل کی اوپر کام کرتی ہے کئی بارے ہمیں ہماری کھان پھان سے اتنا نیوٹیسنس نہیں مل پاتا جتنا ہماری سکین اور ہیر کے لیے جرورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکین رکھی ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے ہیر فل ہونے لگتے ہیں سو گائز میں یہاں بات کری ہوں پرفیٹیل ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ایک ملٹی وائٹیمین سپلیمنٹ ہے جو کی آپ کے سکین ہیر نیل کی نیل کو ہیلڈی رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اس سے میل فیمل دونوں ہی لے سکتے ہیں گائز یہ سپلیمنٹ کے کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتی اس کو کب اور کیسے لینا چاہیے یہ سب کی جان کر یہ آج کے ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کی لاس تک بنے رہے گا ویڈیو اچھی لگتے لائک اور میں چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا بیل بٹ کو جرور ہیٹ کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچ سی رہے گائز یہ ٹیبلٹ پوری وان منت کا سپلیمنٹ آتا ہے اس میں تھرٹی کیپسولز ہوتے ہیں اسے آپ کو بھی میڈیکل سٹور سے ایجیلی پرچیس کر سکتے ہو اگر وہاں نہیں ملتی تو آپ آن لائن سے بھی پرچیس کر سکتے ہو ایسے اس کا ایمار پی 570 روپیز اور یہ آپ کو آن لائن میں 450 روپیز تک مل جاتا ہے لنک چاہیے تو نیچے رسکرپسن میں مل جائے گا سو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں تو اگر آپ کی سکن ڈل ہے بے جان ہے سکن پر گلو نہیں ہے روکی سکی ہے پری میچور ایجنگ سائن کی پرابلم ہے اس سے پہلے جو جھوریا آ جاتی ہے اس کی پرابلم ہے گورا پنک ہو گیا ہے یا پھر بالو بال جھر رہے ہیں ڈل ہے آپ کے بالوں میں گروت نہیں ہے بال جی گروت نہیں ہو رہے ہیں بالوں میں سائن چلی گئے روکے سکے رہتے ہیں اس سے پہلے بال سف ہی دو رہے ہیں تو یہ سب پرابلم کے لیے آپ کی سپلیمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے نیلز کی پرابلم ہے نیل پیلے پیلا پیلا رہتا ہے بار بار ٹوٹ جاتا ہے نیلز لمبے نہیں ہو پاتے ہیں سٹرونگ نہیں ہے تب بھی آپ یہ سپلیمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہ سپلیمنٹ 21 میکرو نیوٹرین سے بنا ہوا سپلیمنٹ ہے اس میں بائیوٹین جنگ کی سیلینیم سیلیکون یعنی فولک ایسیر منرانس میں بائیٹیمنز کالسیوم بائیٹیمنز 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 بی وان بائیٹیمنز بی سیکس مین بی تویل یہ سبی سبی نیوٹرین سے ہمارے نیچرلی روپ سے ہم لوگ فرل سبجی ڈرائی فوٹس کے تھوڑ بھی لے سکتے ہیں اپنا ڈائیٹ میں فولو کرنا ضروری ہونا چاہیے کئی بار ہم لوگ اس کو فالو نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے سپریمنٹ کے طرح یہ نیوٹرینز ہمیں لے سکتے ہیں یہ سب بائٹمینز مینرلنز ہماری سکین ہیر نیلز کو ہیلتی رکھتا ہے اس کو پوسن دیتا ہے اندر سے سکین ہیر نیلز کو ہیلتی بناتا ہے بائیوٹین ہمارے بال نیلز کو گروتھ بڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے بالوں کو نریس کرتا ہے سکین پہ گلو لاتا ہے رنکلز فائن لائنز کو مٹاتا ہے تو گائیز ڈوجز کی بات کریں تو آپ کو دن میں ایک کیپسلز لینا ہے کھانا کھانے کے بعد ہی آپ کوئی بھی ٹائم لے سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کھالی پیٹ نہیں لینا ہے کھانا کھانے کے بعد ہی لینا ہے سائیڈیفکس کی بات کرتا ہے اس کو کوئی سائیڈیفکس نہیں ہے پھر بھی آپ ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی یہ سپریمنٹ کو لیے خاص طور پر جس کی اگر میڈیشن وغیرہ اور چل رہی ہے یا پھر پریگنٹ لیڈیز ہے یا بریس پریڈی موڈر ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یہ سپریمنٹ کو لیے اس سے آپ ڈاکٹر کی پریسکائپ انشاء لے سکتے ہیں کب تک لینا ہے پھر بھی میں آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کی کم سے کم آپ کو تری منت تک ایٹلیس لے گائیز آپ پہلے جیسے وان منت لے کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی کچھ بھی سکین یا ہیر میں کچھ بینیفٹ مل رہا ہو کچھ فرق دیکھ رہا ہو تو آپ کانٹینو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈس کانٹینو کر سکتے ہیں ریزلٹ کافی پوزیٹیب ہے لیکن جرور نہیں ہے سب کے اوپر ایک جسا ریزلٹ ملے تو گائیز یہی تھی میری آج کے رویو آئی خوپ آپ کو میری ویسے کچھ ہیلپ ملی اور میری رویو اچھے لگی اچھے لگتے ہیں پلیز لائک سیر میرے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے فرینڈ اور فیملی ساتھ جرور شیئر کیجئے گا تو پھر میں تر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیا